اسلام علیکم ویوریور سکل میں آپ کو خوش حمدد یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے یہ چھوٹی سی ویلڈنگ مشین ہے اس سے آپ اپنا کام کیسے شروع کر سکتے ہیں یا اپنے چھوٹے موٹے کام کیسے کر سکتے ہیں اس کے فنکشن کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں قیمت اس کی آٹھ سے دس ہزار روپے ہے نئے کی کوئی بارہ مانگتا ہے کوئی دس مانگتا ہے کوئی آٹھ مانگتا ہے بہرحال یہ آٹھ سے دس ہزار کی نئے مل جاتی ہے تھوڑی سی بڑی لینی ہے تو پندرہ ہزار روپے کی میں نے یہ آٹھ ہزار کیلئے سیکنڈ ہینڈ کیونکہ یہ باہر سے آئی تھی باہر سے جو سمان آتا ہے اس میں سے میں نے یہ خریدی ہے یہ نزید تھے میں آپ کو بھی کھاتا ہوں سارا اس کے فنکشن اور آپ اس سے کام کیسے شروع کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں اتنا موٹا پائپ اس نے کاٹ دیا ہے ویلڈنگ تو ویلڈنگ کاٹ بھی دیا ہے اس نے کٹنگ بھی یہ کر دیتی ہے کسی لوہے کو آپ نے کاٹنا ہو تو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور لائک شیئر ضرور پریس کریں ہمیں ایک مرتبہ ضرورت بڑھ گئی تھی تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا آئی ڈیا ہوا کہ باہر تو بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو خود ہی بندہ اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو خود ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اور یہ جس ٹیبل کے اوپر یہ رکھا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گول جھولا تھا گھومنے والا اس کو کاٹ کے ہم نے ٹیبل بنا دی ہے جو نوجوان تھوڑا سی ٹیکنیکل ہیں یا تھوڑا بہت جو ہے وہ کام جانتے ہیں وہ اس کو بازہانی جو ہے اس سے شروع کر سکتے ہیں تو سارے فنکشن میں اس کے بتاتا ہوں اس کے فنکشن میں آپ کو بتا دیں سب سے پہلے تو یہ پیچھے آن آف کا ایک بٹن لگا ہوا ہے اور ساتھ یہ پاور کیبل ہے یہ جتنی لمبی آپ رکھنا چاہیں رہ لیں میں نے تو یہ اس میں بریکر لگایا ہوا ہے آسانی سے چال جاتا ہے اور فرنٹ پہ اس کے جتنا آپ نے کرنٹ دینا ہے زیادہ دینا ہے تھوڑا دینا ہے یہ اس کا ریگولیٹر ہے اور یہ دو یہاں پہ جو ہول ہیں یہاں پہ لگتی ہیں یہ والی وائرس یہ ہولڈر ہے اور یہ ارتھ ہے ارتھ والی آپ نے سیمپل مائنس میں لگا دینی ہے اور یہ ہولڈر والی آپ نے سیمپل پلس میں لگا کے ہلکا سا ایسے اس کو گھمانا ہے ایسے یہ باہر آ جاتی ہے اور ایسے لگا کے اسے دینا ہے بہت ہی آسان ہے ایزی استعمال ہے کہیں بھی تھری فیس کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی آپ اس کو جو ہے ایزی لی موو کر سکتے ہیں ایزی لی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مائنس ہے یہ پلس ہے یہ پانچ کلو اس کا وزن ہے زیادہ سے زیادہ اس کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر کیا ہے ویلڈنگ والی دکان پر اکثر جائیں تو وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی دکان چھوڑ کے جانا ہوتا ہے سارا سسٹم تو وہ اپنے حساب سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں میں نے بھی چھوٹا سا کام کروانا تھا تو انہوں نے تین ہزار پر مانگے تو میں نے کہا اپنا ہی لے آتے ہیں آٹھ ہزار کا یہ میں اپنا لے آیا تو جب میں لے گیا تو پڑوسی وغیرہ بھی کہہنے لگے ہمارا یہ کام کر دیں ہمارا یہ کام کر دیں تو وہ کافی جو ہے نا تو کر دیتا تھا میں پیسے تو ان سے نہیں لیتا تھا کسی کسی کا کر دیتا تھا ایک مرتبہ اسی طرح ویلڈنگ والا آیا تھا تو پورے ملے والوں کا کوئی نہ کوئی کام نکل آیا کسی کا کچھ ٹوٹا ہوا تھا ہزار پر تو معمولی بات ہے ایک دو ٹانکیں لگانے ہو تو ہزار پر معمولی لے لیتے ہیں ویلڈنگ والے تو انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی پبلی سٹی آپ کریں پمفلٹ جو ہے پھینک دیں گھروں میں اور چوکوں میں سڑکوں میں بینر لگا دیں کہ ویلڈنگ کا کام جو ہے کیا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ کا رابطہ جب بن جائے گا تو لوگ آپ سے خود رابطہ کریں گے تو صبح انشاءاللہ آپ نکلیں گے شام تک آپ کے پاس کام ختم نہیں ہوگا یہ کھل گیا ہے یہ اس کے اندر سسٹم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سرکٹ والا یہ جونا سرکٹ والا جو ہے ویلڈنگ پلانٹ ہے تو اتنا اس میں کوئی وہ نہیں ہے نیچے تھوڑا سا ٹرانسفارمر لگا ہوا اس کا یہ جھولا ہم نے کٹا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی بنانا ہے اور یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل گول جھولا تھا اس کو کٹ کے جو ہے ہم نے ٹیبل بنا دی ہے یہ ابھی اس کا کام باقی ہے تھوڑا سا انڈر پراسس ہے یہ ٹرین